جو سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اس میں آج ہماری چوتھی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم آج جو ہے وہ یہ سیکھیں گے کہ جو جس ٹاپک پہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں ہم سارا اپنا کھول لیتے ہیں آپ اگر یہ ویڈیو آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ یہ فرس سیکنڈ اور تھرڈ ویڈیو لازمی دیکھیں بلکہ میں پوری پلیلیسٹ کر رکھی ہے وہ ساری دیکھیں تب ہی آپ کو یہ سارا کچھ سمجھ آنے والا ہے تو آج کی ہماری ویڈیو ہونے والی ہے فورت تو اس فورت ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے ویڈیو کو لائیو جب کرنا ہے تو اس لائیو کے دوران ہم نے شیرنگ کیسے کرنی ہے اور شیرنگ کے بعد ہم نے کن گروپس میں ان کو بیسکلی کن گروپس میں ہی ہم نے ان کو شیر کرنا ہے کہ ہمیں میکسیمم ڈیزلٹ ملے تو ہم کام کر رہے ہیں اچھا تو ہم کام کر رہے تھے جیسے کہ ہم نے بولا تھا کہ کپل شرما شو پہ تو ایس ہم ویسے تو یہاں پہ بہت سارے گروپس ہیں جو کپل شرما کے ہوں گے لیکن ہم فری والے گروپس کے ساتھ ہی جائیں گے تو ہم سب سے پہلے فٹا فٹ سے میں آپ کو یہاں پہ دو میتھرڈ شیئر کر دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے گروپ فائنڈ کرنے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے دو میتھرڈ لینے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو میتھرڈ میں سے پہلا میتھرڈ جو ہے وہ ہمارا آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے فٹا فٹ سے اپنی فیس بک آئی ڈی اوپن کرنی ہے فیس بک آئی ڈی اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر لکھنا ہے کپل شرما سرچ کر لینا ہے سرچ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ آ جانا ہے گروپ میں اب جب یہ گروپ اوپن ہو جائیں گے ہمارے پاس تو ہم نے یہاں پہ پبلک گروپ کا بھی ایک فیلٹر لگا دینا ہے آپ دیکھیں کہ بہت سارے گروپ آپ کے سامنے شو ہو گئے ہیں لیکن ہم نے یہاں سے وہ گروپ اٹھانے ہیں جن میں ہماری پوسٹ بینہ اپروول کے جو ہے وہ ڈریکٹ شیئر ہو جائے ہم اس گروپ میں ایڈمن کے پاس وہ اپروول پہ نہ جائے اور ایڈمن اس کو اپروو کرے تو ہی گروپ میں شیئر ہو ایسے گروپ ہم نے بالکل فائنڈ نہیں کرنے تو ایسے گروپ کی کیا ہوتی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ یہ پہلا گروپ دیکھیں اس کے تین سو نبی کے میمبر ہیں لیکن صرف ساتھ پوسٹ ایڈے آتی ہیں یہاں پہ تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ نہیں بنا گروپ کیونکہ ہمیں ایسے گروپ چاہیئے جن میں ہماری پوسٹ ڈریکٹ شیئر ہو جائے دوسرا دیکھیں گے تو اس میں جو ہیں وہ آٹھ سو پانچ کے میمبر اور پچاس جو پوسٹ ہیں وہ ڈیلی آتی ہیں تو تو اب میں بیسکلی آپ کو ایسا گروپ دکھاتا ہوں جو کہ ہم ٹونڈنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہی بلکل ہمیں تھوڑا سا نیچے کریں گے تو ہمیں مل گیا اس کے انیس کے میمبر ہیں اور ایک سو دس کے شیئر ہیں پر ڈے پوسٹ ہو رہی ہیں یہاں پہ آپ بولیں گے کہ صرف انی کے میمبر سے کیا بنتا ہے تو صرف ہمیں صرف یہ ایک ہی گروپ نہیں چاہیئے اس طرح کہ ہم ڈیفرنٹ گروپ فائنڈ کریں گے تو اب جو آپ کو گروپ ملتا جائے پریس کر کے آپ اس کو اس پہ کلک کریں تو نئے ٹائب میں کھل جائے گا یا آپ اس طرح اوپن نیو ٹائب بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی تو نیچے آتے ہیں اب ہم کوئی اور گروپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ دیکھیں یہ چوبیس کے ہیں اس کے میمبر ہیں اور ایٹی پوسٹ ہو رہی ہیں تو اس اس گروپ میں ہم میں آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہوں اگر آپ کی پھر بھی confusion رہے گی کہ یہ گروپ میں پوسٹ اپروور پہ جائے گی یا نہیں تو آپ نے یہ دیکھیں چوبیس جو ہیں کہ اس کے میمبر ہیں نیچے آئیں تو یہ گروپ کسی نے خراب کیا ہوا ہے میں اس کو بلر کر دیتا ہوں آپ دیکھیں کہ ایک گھنٹہ پہلے یہاں پہ ایک پوسٹ کپل شرما کی شیر ہوئی ہے دو گھنٹے پہلے ہوئی ہے دو گھنٹے پہلے ہوئی ہے تو مطلب یہ ہے اس بات کا کہ یہ گروپ ہمارے لیے ہی بنا ہے جو جن گروپ کو ہم فائنڈ کریں یہ ویسا ہی گروپ ہے تو اب یہ دیکھیں ان میں سے ہم اور ڈون لیتے ہیں اکیس کے پچاس پوسٹ ہیں تو آپ اس کو بھی ٹرائے کر لیں کیونکہ میں تو نہیں ڈونڈوں گا ایسا میں ایسے گروپ ڈونڈتا ہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں دن کی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ کم از کم ان کی سو پلس جو ہے وہ ڈیلی پوسٹ ہوں اور میمبرز ان کے جتنے بھی ہوں لیکن کم از کم دس ہزار تو ہوں آپ اگر ان پر کام کریں تو دیکھیں یہ بھی ایک گروپ ہمارے لیے جو ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں میمبر کا ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک سو پچیس کے پچاس یہ بھی نہیں ہمارے لیے تو آپ یہاں پہ بہت سے آپ کو گروپ ملیں گے بہت سارے گروپ ملیں گے تو آپ بس یہ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کومیڈی ویڈیو ہے آپ اس کو بھی اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے صرف سرچ پہ اپنا تھوڑا سا دھیان دینا ہے اور ساتھ ساتھ بہت سے گروپ ہمیں یہاں سے مل جائیں گے دوسری چیز میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں کہ ایک میتھڑ تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ آپ نے ایسے کر کے گروپ فائنڈ کر لینا ہے آپ فرص کریں آپ نے پچاس ساتھ ستر گروپ جو ہیں ایسے نئے ٹائب میں کھولی اب آپ نے ایک extension کرنی ہے جس کا نام ہے کوپی آل یوریل اور یہ امریلا کا سا سائن بنا ہوگا آپ نے گوگل کروم کی ویب سٹور میں جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور کروم میں ایڈ کر لینا ہے اب جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے نا تو یہ ایسے آگیا آپ نے یہاں پہ کوپی پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے جتنے بھی ٹائب میں جتنے یوریل کھولے ہوں گے وہ کوپی ہو جائیں گے تو آپ اس کو یہاں پہ لا کے پیسٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پہلا وہ یوریل تھا جو ہم نے کپل شرمہ سرچ کیا اور یہ نیچے والے گروپ آگے یہ تو ہو گیا ہمارا پہلا میتھڑ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اب دوسرا میتھڑ کیا ہے دوسرا میتھڑ بہت ہی آسان ہے اور جو ہے وہ اتنا ٹائم بھی آپ کا کنزیوم نہیں ہوگا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل کپل شرمہ کا کوئی ایسا گروپ لینا ہے جو پبلک ہو اسی کو لے لیتے ہیں تو اس میں پوسٹیں جس میں اچھی خاصی آ رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ ابھی ابھی ایک بندہ جس نے ایک منٹ پہلے یہاں پہ پوسٹ کیا تو یہ موسٹ فنی کے نام سے کوئی پیج ہے تو اس پیج کو آپ نے اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے پیج کو نئے ٹائب میں آپ اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد اب آپ نے نیچے آ جانا ہے اب یہ دیکھیں یہ ویڈیو ہے چار منٹ پہلے بلکہ یہ ابھی تک لائیو چل رہی ہے تو لائیو کے دوران ہی اس کو شیئرنگ دے رہے ہیں دیکھیں فورٹی فائیو شیئر انہوں نے چار منٹ میں دے دیئے تو آپ نے بھی بالکل ایسے ہی کام کرنا ہے لیکن میں آپ کو سکھاؤں گا کیسے تو اب آپ نے جو لائیو ویڈیو ہوگی وہ نہیں اٹھانی وہ اس لیے کیونکہ ابھی تک اس پہ شیئر کمپلیٹ نہیں ہوئے ہوں گے اس کو نہیں اٹھائیں گے لیکن اس کے نیچے کو اور ویڈیو ہے یہ بیوٹی فول گرل ایلیانا کس دس گائے تو اس کے شیئر ہم دیکھیں سکسٹی ٹو شیئر ہو گیا ہم ان پر کلک کرتے ہیں تو یہ اب ہمارے سامنے گروپ شیئر ہو سارے ایک سارے گروپ آ جائیں گے جن جن گروپ میں یہ وہ شیئر ہوئی ہے اب یہ دیکھیں یہ گروپ ہے اس میں اگر انس کی شیئر ہو رہی ہے تو آپ کی بھی شیئر ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ گروپ ہے اس میں آپ کی بھی شیئر ہو جائے گی یہ سارے کے سارے آپ کے ریلیمنٹ گروپ ہوں گے ٹھیک ہے یہ دوسرا میتھر تھا ہمارا آپ نے کوئی پیج فائنڈ کرنا ہے جو کہ ایسی ہی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہو جو کہ آپ کی ہی ٹاپکس ریلیٹڈ ہوں گی تو آپ نے اس گروپ کے شیئرز میں جانا ہے تو وہاں سے ان کے شیئرز سے یہ گروپ اٹھا لینے ٹھیک ہے یہ ہو گیا دوسرا طریقہ ہمارا دو طریقے میں نے آپ کو شیئرنگ کے بتائے اب مین چیز جو ہے اس کی طرف آتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ گروپ فائنڈ کر لیں گے آپ کے پاس لسٹ آ جائے گی گروپ کی پچاس ساٹھ ستر سو ڈیڑھ سو گروپ آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائف کرنا ہے یہاں ویڈیو کو پریمئر کر لینا ہے تو اس پریمئر کے دوران آپ آپ نے جو آئی ڈیز آپ کے پاس ہوں گی اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ آئی ڈیز مارکیٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں تو میرے پاس تو ماشاءاللہ سے آئی ڈیز ہیں کافی تو میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آہ سوری یہ والی آہ میرا سیٹ اپ یہاں پہ پڑا ہوا ہے یہ والا یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ سیکشن بنا رکھے ہیں کچھ جو تو اپنے کرائیٹیریا کمپلیٹ کرنے کے لیے نا انڈین آئی ڈل کا بنایا ہوا ہے کپل شرما کا بنایا لائف گیمنگ کا پریمیم کانٹینٹ اور ڈبلی ڈبلی ای ابھی ہم کپل شرما پہ کام کر رہے ہیں تو کپل شرما والے میں اوپن کر لیتا ہوں اس میں بھی میں نے دو فولڈر بنا کر رکھے ہیں ڈے ون اور ڈے ٹو آپ نے یہ بات مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ایک دن جس آئی ڈی سے اب شیئر کریں گے نا دوسرے دن اس آئی ڈی سے شیئر نہیں کریں گے اب کیا ہے کہ میں نے جب سے ڈے ون کھولا تو اس میں میں نے چار فولڈر رکھے ہیں یعvio کے ایک ویڈیو جو میں لائف کروں گا اس کی verfولڈر میں جتنی بھی آئی ڈیز ہوگی ان سے شیئرنگ کر دوں گا اب اس کے بعد جو دوسری ویڈیو لائف کروں گا تو ان کی اس وارے فولڈر میں جتنی بھی یڈیز پڑھی ہوں گی ان سے شیرنگ کر دوں گا تیسری کی اس والی ویڈیوز کے شیرنگ کر دوں گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اتنے گروپ آپ بولو گے کہ کیسے نکلیں گے تو سیمپل ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ کھیں یہ میرے پاس بارہ ایڈیز ایک ویڈیو کے لیے میں نے رکھی ہیں تو ایک ایڈیز سے پانچ شیر کروں تو یہ سکسٹی شیر بن جاتے ہیں تو اتنے ہی گروپ تقریبا ہمارے پاس نکلتے ہیں کپل شرما کی ویڈیو میں اور بلیو می کہ آپ اچھے گروپ فائنڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ نے جب تک ویڈیو لائیو رہے گی سکسٹی شیر دے دیئے تو آپ کے پاس بھی اچھا خاصا ریزلٹ آئے گا دو سو تین سو چار سو بندہ آپ کے پاس لائیو دیکھے گا اور آپ نے سیم کیا کرنا ہے ایسی دیکھیں فرض کریں میں یہ آئی ڈی اوپن کر لیتا ہوں ایک ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایک آئی ڈی اوپن کی اپنے ایک آئی ڈی سے پانچ شیر کرنے ہیں یا بات میری اپنے مائن میں رکھئے گا ایک آئی ڈی سے پانچ شیر اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو وہ ویڈیو وہ بندہ لائیو کر رہا تھا اب کیونکہ ہم اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو ویڈیو لائیو کر کے اس کی ساری شیرنگ کر کے دکھاؤں تو ہم کوئی ایسی ویڈیو دیکھتے ہیں جو لائیو چل رہی ہے تو میں اس کی آپ کو شیرنگ بتاتا ہوں کہ کیسے کریں گے ہم یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ گروپس ہیں جو میں نے جوائن کر رکھے ہیں تو ان گروپس میں بہت سی ویڈیوز آتی ہیں تو اگر آپ کو گروپ فائنڈ کرنے میں میں تو ویسے یہی کہوں گا کہ اگر آپ خود سے فائنڈ کریں تو آپ کے سکلز بھی امپروف ہوں گے اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ لوگ گروپس میں کام کس طرح کر رہے ہیں تو پریفر یہی کروں گا کہ آپ خود فائنڈ کر لیں لیکن اگر آپ خود فائنڈ نہیں کر سکتے تو آپ میرے چینل پہ میرے سارے اکاؤنٹس سوشل اکاؤنٹس لنک ہیں تو آپ ان پہ آکے مجھے ٹیکس کریں میں آپ کو جو ہے وہ گروپ پروائیڈ کر دوں گا لیکن میں ریکویس یہی کروں گا آپ سے کہ پہلے آپ خود فائنڈ کر لیں تو یہاں پہ فرز کریں یہ چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کی اگزیمپل لے لیتے ہیں تو یہ ویڈیو جب چل رہی ہوگی تو لائف چلنے کے دوران یہ اس طرح سٹاپ نہیں ہوگی یہ لگتار چلتی جائے گی تو اب ہم نے اس کو شیئر کرنے ہیں کیسے فرض کریں یہ ویڈیو میرے پاس لائف چل رہی ہے تو میں یہاں پہ آیا فٹا فٹ سے میں نے گروپ چائن کر کے رکھے ہوئے آرڈی آئیڈیز میں تو انشاءاللہ ہم شیئرنگ کا بھی ایک سیٹ اپ پورا پروپر لے کے میں آپ کے لیے ویڈیوز آؤں گا کہ ان میں آپ کیسے شیئرنگ سیٹ اپ بنائیں گے تو یہ ویڈیو ہے اس کو میں فٹا فٹ سے یہاں پہ اس گروپ میں شیئرنگ اس کی شروع کر دیتا ہوں تو یہ چیز میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی کہ ویڈیو کی جو لیندھ ہوگی وہ آپ نے کم از کم دس سے پندرہ منٹ بکی رکھنی ہے اس لیے کہ آپ کے اتنے شیئر یعنی کہ آپ ویڈیو پر سکسٹی شیئر فیفٹی شیئر کر سکو تو اس لیے اب آپ نے جتنی دیر یہ ویڈیو لائیو رہنی ہے آپ کے پاس جتنی آئی ڈیز آپ نے اپنے شیئرنگ کرتے رہنا ہے تو اگر تو آپ ریسپانس اچھا دیں گے تو پھر میں آپ کو آئی ڈیز کا طریقہ بھی بتا دوں گا آپ اسی لوننگ بتا دوں گا ترمیکس کا بھی بتا دوں گا کہ کیسے ان سے آئی ڈیز نکلتی ہیں تو یہ طریقہ کار تھا ویڈیو لائیو کر کے یا پریمیر کر کے جس دوران وہ پریمیر چل رہا ہوگا دس منٹ کا پندرہ منٹ کا آپ نے اس کے دوران ہی اس کو دبا کے شیئرنگ دیتے جانا ہے جتنے شیئر دیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا تو آپ یہ بات مائنڈ میں رکھ لیں کہ جتنی دیر تک پریمیر چلے گا جتنی دیر تک ویڈیو لائیو چلے گی اتنی دیر تک آپ نے شیئرنگ ختم نہیں کرنی اتنی دیر تک شیئرنگ دیتے رہیں ہاں اگر آپ کے پاس آئی ڈیز کم ہیں تو آپ چاریس پچاس ساٹھ جتنی بھی شیئرنگ کر سکتے ہیں وہ کر لیں لیکن پھر اس میں یہ ہوگا کہ آپ اپنے گروپ کی ایک آہ سمجھ لیں کہ اس طرح کا سٹرکچر بنائیں گے کہ جو آپ نے گروپ فائنڈ کی ہوں گے نا ان میں سے جو بیسٹ ہوں گے جن کے میمبر زیادہ ہوں گے آپ صرف پھر انہی میں شیئر کیجئے گا ابھی ہمارے پاس تو یہ سینہ کے آئی ڈیز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں تو اس لیے میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پانچ ہزار میمبر ہیں دس ہزار میمبر ہیں یا دو لاکھ میمبر ہیں تو میں بس یہ کرتا ہوں کہ شیئر کر دیتا ہوں اور لائیو ویڈیو پہ زیادہ ویوز آنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ چانسز ہیں آپ کی ویڈیو کے ریکمینڈیشن میں جانے کے تو یہ دیکھیں ہم بیسیکلی پیج کا کرائٹیریا سیکھ رہے ہیں تو پیج کا کرائٹیریا بہت ہی جو ایک سمجھ لیں کہ الجھا کے رکھ دینے والی چیز ہے لوگوں کا یہی پورا نہیں ہوتا تو آپ کو میں نے طریقہ بتایا ہے کہ آپ جتنے شیئر دیں گے اتنی ہی شیئر سے آپ کا فائدہ ہو جائے گا لیکن یہ بات میری مائنڈ میں رکھیے آپ آپ کہ جس آئی ڈی پہ آپ کا پیج ہے یعنی کہ میرا پیج اس آئی ڈی پہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھی ہے تو میں کبھی بھی اس آئی ڈی سے شیئرنگ نہیں کروں گا اب ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کا پیج جو ہے اس کی قوالٹی یہاں پہ اگر آپ آئیں گے تو یہ پیج جو ہے ابھی تک تو گرین ہے یہ دیکھیں یہ پیج ابھی تک گرین ہے اس پہ کوئی پالسی ایشو نہیں ہے لیکن اگر میں اپنی آئی ڈی سے شیئر کرنے بیٹھ جاؤں گا جس آئی ڈی پہ میں نے یہ پیج بنا رکھا ہے تو پھر میرا یہ پیج بھی خراب ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی تک لکھا رہا ہے نو منٹیزیشن برینچز یعنی کہ کوئی بھی وائلیشن اس پیج نے ابھی تک نہیں کی تو یہ فیس بک کا رول ہے کہ اگر آپ اپنی ہی آئی ڈی سے شیئر کرنے جاؤ گے تو وہ ایک طریقہ ہوگا ان آرگینک طریقہ ہوگا تو ہم نے صرف یہی شو کرانا فیس بک کو کہ یہ آرگینکلی شیئر ہو رہے ہیں اور شیئرنگ کا مقصد یہ ہے کہ ہم فیس بک کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا کانٹینڈ اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے کہ اس کو لائیو جو ہم جب ہم نے اس کو لائیو چلایا تب اتنے ویوز اس پہ پڑے ہیں تو ڈیٹس مین کہ ہمارے جو کانٹینڈ ہے اس میں کچھ پاور ہے تو وہ پاور ہی ہم نے دکھانی ہے فیس بک کو کہ جس کے تھرو ہوں ہمیں رینکنگ دے گا تو آپ یہ بات مائنڈ میں رکھئے کہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جس آئی ڈی سے آپ نے پیج کو بنا رکھا ہے یا جس آئی ڈی سے آپ پیج کو مینج کر رہے ہیں اس آئی ڈی سے آپ نے کبھی بھی شیئرنگ نہیں کرنی ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اکلی ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ اور مزید انٹرسٹنگ جو ہے وہ چیزوں پہ بات کریں گے کہ کیسے جب پیج کا کرائٹیریا پورا ہو جائے گا تو کیسے اس پہ آپ نے ویڈیوز لگانی ہے جو پانچ ایکٹیو ویڈیوز کا ہمارا یہ پانچ ایکٹیو ویڈیوز کا ہمارا ایک کرائٹیریا تھا یہ چھے کے منٹس تو انشاءاللہ آپ کے ابلکہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو یہ کرائٹیریا ہے نا پیج کا یہ والا تقریباً میکسیمم تین دن میں کمپلیڈ کر لینا ہے ورنہ اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ایک ایشو آ جاتا ہے جسے ہم ایلو سی کہتے ہیں تو ایلو سی پہ بھی میں اگری ویڈیو میں آپ کو بلکہ میں یہاں پہ لکھی دیتا ہوں کہ میں آپ کو ایلو سی یعنی کے لیمیٹڈ اوریجنلیٹی آف کانٹنٹ جو ہے وہ ایک ایرر ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے آتا ہے اور کیسے اس کو ریموو کرنا بھی میں آپ کو بتا دوں گا ابھی تک یہ مطلب آپ اگر کچھ بھی نہ کر سکیں گے نا تو آپ ایلو سی یعنی کے لیمیٹڈ اوریجنلیٹی آف کانٹنٹ جو ہے وہ ریموو کر کے لوگوں کے پیجز سے پیسے کما سکیں گے تو وہ بھی میں آپ کو لائیو کر کے دکھاؤں گا اگلی ویڈیو میں کہ آپ نے کس طرح سے اگلی ویڈیو میں یہ ایک ویسے تو جو ایلو سی ریموو کرنا ہوتا ہے یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہوتا تین چار پائیں دن لگ جاتے ہیں اس میں اس کو ریموو کرنے پہ تو میں آپ کو بتا دوں گا طریقہ کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں ریموو ایلو سی بلکہ اگلی ویڈیو میں اسی پہ بات کریں گے اگر تو آپ کا پیج جو ہے وہ تین سے چار دن میں اپنا کرائیٹ ایریا میکسیمم یہ آپ مائنڈ میں رکھے کہ تین دن میں آپ نے کرائیٹ ایریا پورا کرنا ہے تو اگر تین دن میں آپ کا کرائیٹ ایریا پورا نہیں ہوتا تو چوتھے دن کم از کم لازمی پورا ہو جانا چاہیے پھر اس کے بعد آپ نے فوراں سے اس کو اپلائے کر دینا ہے پرنا اس کے بعد جو ہے وہ ایلو سی آ جائے گا جس کو ہم لیمیٹڈ اوریجنلیٹی آف کانٹینڈ کہتے ہیں تو ڈی اینڈ آف دس ویڈیو تو اگلی ویڈیو بھی بہت ایکسائٹیڈ ہے لیکن اگر آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو لازمی سے جا کے پہلے تین ویڈیو جو ہم نے اپلوڈ اتنی ہیں ان کو بھی ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو وہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہم کس طرح اس سیریز کو لے کے آگے چل رہے ہیں تو اگر آپ زیادی سی بات اگر پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب تو آپ نے کیا نہیں ہوگا تو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا آپ کے لیے بہت ساری انٹرسٹنگ ویڈیوز اور بھی لے کے آنگا انشاءاللہ یہ والی سیریز ویڈیو کی ختم ہونے کے بعد ہم شیرنگ سیٹ اپ کے سیریز بھی شروع کریں گے پھر اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی جو ہے وہ بتاؤں گا کہ آپ زیرو پیج جو ہیں پروفائل پیجیز بنا کے کیسے سیل کریں گے ان کی بھی ایک اچھی ورث ہوتی ہے تو اگر آپ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں